پورے بھارت کے لیے بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ ہمارے ایمبیسی جو کابل افغانستان میں ہیں اس پر حملہ ہوا اور کانسلیٹ چار کانسلیٹ ہیں افغانستان میں بھارت کے اس میں سے مزار شریف کانسلیٹ پر اگروادیوں دوارہ حملہ بولا گیا اب افغانستان کے جو بالک پروونس کے پولیس پرمک ہیں سعید کمل سادت انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ حملہور جنہوں نے مزار شریف پر حملہ کیا وہ پاکستان کی ملٹری سے تھے ایسے میں جب پتھانکوٹ میں حملہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کابل اور مزار شریف میں حملہ ہوتا ہے اگروادی ہندوستان میں بھی پتھانکوٹ میں بھی پاکستان سے آتے ہیں اور افغانستان میں مزار شریف کانسلیٹ پر بھی پاکستان کی ملٹری سے سمبندت لوگ حملہ کرتے ہیں پتھانکوٹ کے اگروادی بھی آئی ایس آئی اور جیشے محمد ٹرینڈ ہیں تو ایسے میں پاکستان کی منشا کیا ہے اور بھارت سرکار ناکیول آنترک سرکشہ پرنتو ہمارے جو مشنز ہیں الگ الگ جگہ جو ہمارے راجدود ہیں ان کی سرکشہ کے لیے کیا کر رہی ہے یہ مہتپورن ایک پرشن پیدا ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی سرکار بھارت کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کیوں موڈی جی کی سرکار اس پرکار کی انرگل بیان باجی اور جھوٹ جو پاکستان سے آتی ہے وائز سیمپل دیجئے نمبر ریجسٹر نہیں ہے جب یہ ساری بات ثابت ہوتی ہے یہ چندہ کا وشے ہے اور جو بھی ترتھے ہیں سوانے چھئیے کیونکہ بھارت کے خلاف جو بھی آتنکوادی گتویدیاں ہوتی ہیں وہ سب جو ہیں ان پر اب کاروائی کی آبشکتہ پڑ رہی ہے تو ہم مانتے ہیں یہ ساری سوچنائیں آئیں گے اور ہمیں لگتا ہے